میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی میرا رب فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ میری یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا حضرتِ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے بدا چلا فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چرچہ بلند ہو آپ چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو اللہ کا ذکر کرنے والے بندے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے گا جب اللہ عز ودل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو کہ اس کی مثل پڑے یا اس سے زیادہ پڑے سچ بتاؤ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے حضیرت کیا ہے قیامت کے دن چودوی کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اللہ کا ذکر اللہ کی یاد سوچئے ہماری زبان کیا کچھ نہیں بولتی نہیں کرتے تو ہم رب کا ذکر نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک شخص جس کے پاس درم توہ سارے ہو جھولی بھری ہو نا پیسوں سے آج پیسے والے کو بڑا دیکھتے ہیں نا یار یہ پیسے والا دیکھو اس نے مسجد بھی بنا دی یہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کماتے ہی اس لیے ہیں کہ نیکی کے کام کریں اپنے دل سے پوچھ لیں کہ اس لیے کماتے ہو یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں تو کاروبار اس لیے بڑائی جا رہا ہوں کہ نیکی کے کام کروں کیا 50% دیتے ہو نیکی کے کاموں میں دینی وہی 5% زکاعت ہے اس کے بعد ایک دو پرسن صدقہ دے دینا ہے اور بندہ کہتا ہے میں کمائی اس لیے رہا ہوں تو بعض اوقات انسان کو شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو کاروبار کرتا رہے حلال کاروبار منع نہیں مگر یہ تو چیک کرے کہ حلال ہو رہا ہے کہ نہیں بہرحال میرے آقا فرماتے ہیں کسی کے پاس جھولی دھرموں سے بھری ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا اتنا بڑا مرتبہ ہے رب کے ذکر کا حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ عز و جل کی کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھوم کر اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں ان کا کام ہی ہے یہ اب جب وہ کسی قوم کو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں یہاں آجاؤ یہاں جمع ہو جاؤ سب جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پرو سے دھاپ لیتے ہیں پھر جب یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے اللہ حالا کے سب جانتا ہے انشاءت فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ تیری تصویر کر رہے تھے تیری پاکی تیری بڑائی تیری حمد تیری عظمت بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں مولا تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہا مولا اور تیری حمد کرتے اور تجھے یاد کرتے فرمایا اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرمایا مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے فرمایا جہنم دیکھی ہے دیکھی تو نہیں دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہا میرے مولا جہنم دیکھ لیتے تو اور روتے اور گرگڑاتے اور تیرے دربار میں التجا کرتے فرمایا چک کیا مانگ رہے تھے مولا جنت مانگ رہے تھے جنت دیکھی ہے عرص کرتے ہیں مولا جنت دیکھی تو نہیں فرمایا دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہا مولا دیکھ لیتے تو تجھے اور گرگڑاتے تیرے دربار میں اور التجا کرتے اللہ عزبز الرشاہت فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے تھے میری جنت دیکھی نہیں جنت کو طلب کر رہے تھے جہنم بیکی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرمال اب بڑی پیاری حدیث اس کا اگلا حصہ سنیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا بڑا گناہگار اور پروردگار وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا ویسی بیٹھ گیا تھا کوئی اور انٹینشن تھی کوئی اور مطلب تھا ذکر میں نہیں آیا اللہ تبارک اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسی محفل ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا علیہ شکریہ